ہلو اینڈ ویلکم تو آور یوٹیوب چینل ایک بول سرز اکیڈمی آئی ہوپ یو گائز آر فائن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیکچر نومر ایڈ کارنٹ ایفیر سکری بیش فور ویر لبیو فائنانس اکانٹ ایسیزن پٹواری نائب تحصیدار اینڈ جو بھی آنے والے ایکزامز ہے آپ کے جیک ایسید بھی کے ان کے لیے جو بھی تیاری کر رہا ہے ان کے لیے ایمپورٹیٹ ویڈیو رہنے والا ہے تو دی پوائنٹ ہم یہاں پہ کور کراتے ہیں آپ کو کرنٹ ایفیرز نیشنل اینٹرنیشنل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کردے اور نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کردے اور اگر آپ کو اس لیکچر کی پیڈی اپ چاہے تو اسی ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں ہمارے ویڈیو کی اور ٹیلیگرام کی آپ کو لکس مل جائی آپ وہاں سے دیریکٹلی جوائن کر سکتے ہیں ان لکس پر جا کر اور اس پیڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں سو بینا دیر کی یہ جو ویڈیو ہے سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر ایٹ ٹو دی پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم ایک گنڈے کا دو گنڈے کا لیکچر نہیں پڑھاتے ہیں ٹو دی پوائنٹ پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو پوائنٹس ہے اگزام میں جو آنے والے ہیں وہ آپ کو اچھے سے یاد رہ سکیں سو لیٹس سی سو ان دس ویڈیو ملٹی لیٹرال انویسٹیمنٹ گارنٹی ایجنسی اس کی فل فارم بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں یہ بھی آپ کو اگزام میں آ سکتا ہے ایم آئی جی ای کی فل فارم ہے ملٹی لیٹرال انویسٹیمنٹ گارنٹی ایجنسی سو اس ایمٹی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے اس میگا کا یہ جو ہے نیوز میں رہا ہے کہ جو انڈیا ہے انڈیا میں جو ہے میگا جو ہے ملٹی لیٹر انویسٹیمنٹ گارنٹی ایجنسی اینٹر کرنی جارے انڈیا میں تو پروائیڈ گارنٹیز سو لیٹس ہیو ایک فرسٹ اووریو ہم پہلے اووریو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ پائیو انٹرنیشنل آرگنزیشن ہے اس کو ہم کاملی کہتے ہیں ویڈی اوورلہً ڈی اوورلہً ڈی بھین کو پر ہم کاملی رول بینک گروپ اور اپنے پیچھ سی بھی دیکھ سکتے ہیں or even you can say that it is a five member of international organization five member of international organization and the india is a member of first two four india is the member of first four uh that is ibrd international bank for reconstruction and development ڈی رہیو ویڈی اے ایڈی ایدی ایڈی چیلے چیلی کچھ مکتا ہے ڈی اف سی بیدی کا دیکھتے ہیں and MIGA ملٹی لیٹر انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی and not in the fifth one that is international ICSID that is international center for settlement of investment disputes ان چار جو ہے میمبرز کا جو ہے انڈیا بھی جو ہے ان چاروں میں انٹر ہوتا ہے so آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور ان کے فل فارمز بھی آپ کو یاد رکھنا ہے so what is MIGA so MIGA is the multilater investment guarantee agency to development financial institution اس کے جو اون یہ کہاں پہ ہوتا ہے اور گورنر یہ جو 181 member states کے یہاں پہ اون اور گورنر کہتے ہیں ان کا جو ہیڈ کا وارٹ ہے یہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے اس پر بھی آپ کے questions آ سکتے ہیں so MIGA's mission what is the MIGA mission اس کا mission جو ہے وہ کیا ہے to promote is to promote FDI and support economic growth reduce poverty and improve people's lives and یہ جو offer کرتا ہے political risk insurance and credit enhancement guarantees یہ بھی آپ کو یہاں سے یہ point یاد رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے why MIGA is entered to india because it has it has to it has to improve unquered multi development banks users in india are willing to pay for large infrastructure services india has now guaranteed from low income to a lower middle income country so private investment بھی ہندوستان میں ہو سکتے ہیں so the private sectors to sectors such as infrastructure health care and education india's central government is now reducing issues of sovereign guarantees اسی لئے جو ہے جو میگا ہے یہ india میں جو ہے وہ آ رہا ہے اس کے بعد جو ہم یہاں پہ جو ہے multilater guarantee agency جو ہے یہ 2 billion سے لے کر 10 billion dollars یہاں پہ invest کرنا چاہتا ہے for different states to growth economic growth to reduce poverty to improve people's health to improve the infrastructure of the country and to improve the private sectors also and to people's levers also اس کا مطلب کیا ہے یہ ہے کہ یہ جو ہے ہندوستان کا ایک growth بڑھانا چاہتا ہے جس کو ہم gdpv کہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے باکہ جو ہے economic growth بھی بڑھانا چاہتا ہے reduce poverty کرنا چاہتا ہے improve جو ہے people's lives ان کو improve کرنا چاہتا ہے اور infrastructure structure کو improve کرنا چاہتا ہے اسی لئے جو ہے میگا ہندوستان میں آرہا ہے انڈیا میں آرہا ہے سو آپ کو main main point سے یہاں پہ پھر سے یاد کراؤں گا سو سب سے پہلے میگا میگا ملٹی لیٹر انویسٹیمنٹ گارنٹی ایجنسی آپ کو یاد رکھنا ہے سو میگا ہندوستان میں کیوں آرہا ہے کیونکہ جو ہے یہ ایک five members کا گروپ ہے جس میں جو ہے world bank گروپ کہا جاتا ہے اس میں five members گروپ ہوتے ہیں جیجز آئی بی آرڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ایف سی اینڈ میگا یہ جو ہے last one اس میں enter نہیں ہوتا ہے انڈیا کیونکہ یہ الگ سے ایک international center ہے اس کے بعد آپ کو ملٹی لیٹر انویسٹیمنٹ اینڈ گوورنر کرتا ہے 181 members of states واشنن ڈی میں آپ کو یاد رکھنا ہے مگا مشن کیا ہے اگر آپ کو یہ کوششن پوچھے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایکنومک گروہ اس کو پرامور کرنا فڈی آئی ریدیوز پورٹی اینڈ ایمبروز پیپل آئیوز اینڈ آفر کرتا پولٹیکل ریسک انشورنس اینڈ 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 گارنٹی اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے کی وائی مگا ہندوستان میں آئے گا لیکن اسے جو ہے کانٹری کو کیا فائدہ ہوگا کیا پرافیٹ ہوگا تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہیس 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 جو ہے ین مگا کرنا چاہتا ہے اس کانٹری میں یعنی کہ انہی میں یہ کچھ پاک سکتے ہیں یہ آپ کو ایس سکتے ہی ہ آپ یہ ویڈیو اچھا لگا ہو سمجھ جایا ہو اگر کسی جو ڈاؤٹ لگا تو کومنٹ سیکشن میں آپ بول سکتے ہیں کسی جو کو زیادہ سیادہ لائک کر دے شیئر کر دے اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اس چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو اور ٹیک کیئر